دوستو آپ نے اتحاس کے کئی ٹائگرز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن مٹکا سور نام کے اس خطرناک ٹائگر کے بارے میں شاید ہی کبھی سنا ہوگا مٹکا سور اتنا طاقتور اور خطرناک ٹائگر تھا کہ اس نے تین سے زیادہ ٹائگرز کے علاقے میں گھس کر انہیں ہرا کر ان کے علاقے میں اپنا قبضہ جمالیا تھا اور ایک بہت بڑے علاقے پر راج کرتا تھا مٹکا سور تاروبا نیشنل پارک کا سب سے فیمس ٹائگر تھا جو طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بدھی مان بھی تھا دوستو اگر آپ نے گبر ٹائگر کے بارے میں سنا ہوگا تو آپ کو بتا دوں کہ سال دوہزار سولہ میں مٹکا سور نے اسے بھی ہرا کر اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا زیادہ تر معاملوں میں میل ٹائگر اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں مار گالتے ہیں لیکن مٹکا سور دوسرے باغوں سے الگ اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا لیکن جب مٹکا سور کچھ بڑا ہو چلا تب سال دوہزار بیس میں اس کے علاقے میں ایک ینگ ٹائگر کی انٹری ہوتی ہے جس نے مٹکا سور کو ہرا کر بری طرح کھائل کر دیا تھا اور اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد مٹکا سور علاقے سے باہر گھریلو جانوروں کا شکار کر کے اپنا کام چلانے لگا